الصلاة خیر من النوم گیارہ بارہ تیرہ اور اس گیارہ یعنی کی گیارہ تاریخ جو ہے وہ کس ولی کی نسبت سے معلوم ہے آپ کو حضور غوث پاک شاہ شاہ بغداد کی نسبت سے گیاروی شیف جیسے کہتے ہیں تو اسی گیارہ کی تاریخ میں اثنات دعائے غوثی آزم کا وظیفہ آپ کو کرنا ہے دعا کونسی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پڑھنا کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے فائدے انشاءاللہ کیا کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں حضور غوثی آزم نے کیا فرمایا ہے اس دعائے غوثی آزم کے حوالے سے اس اثنات دعائے غوثی آزم کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے پیارے سلطان پیارے ولی ولیوں کے سردار شاہ شاہ بغداد حضور شیخ سیدنا عبدالقاضی جرانی بغدادی حضور سیدنا غوثی پاک کیا فرماتے ہیں ضرور ضرور اشاءاللہ تعالیٰ شروع سے لے کے آخری تک اس ویڈیو کو دیکھنا اگر چاہتے ہیں اثنات دعائے غوثی آزم مل جائے وہ مل بھی جائے گا انشاءاللہ اور جو کر لے گا مقدر کا دھنی ہوگا قسمت کا ستارہ اس کا بڑی اچائی پر ہوگا جی ہاں حقیقت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو اس دعا کو پڑھ لے گا اور جو اس وظیفی کو کر لے گا اگر اس کو اس کا عجر دنیا کے اندر نہ ملے کہتا ہوں اگر اس کا عجر آپ کو حضور غوثی پاک فرماتے ہیں اگر آپ کو اس کا عجر دنیا میں نہ ملے تو کل میدان محشر میں میرا دامن آپ پکڑ لیں آئے ہے ہے سبحانہ اللہ پوری مکمل انشاءاللہ اور تلاش کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ وظیفہ بڑے کام کا ہے نو تاریخ ہو چکی ہے ابھی دس باقی ہے پرسوں کو یعنی کہ آج کیا دن ہے منگل، بدھ، جمرات آئے ہے ہے جمرات کا دن پڑھ رہا ہے جمرات کا دن پڑھ رہا ہے اور گیارہ تاریخ ہوگی عشاء کے بعد یہ کرنا ہے جمرات، جمعہ، ہفتہ تینوں دن بہترین ہے ماشاءاللہ بہت پیارے رہے ہیں سبحانہ اللہ تینوں دن یہ مکمل وظیفہ آپ کر لیں کیا چاہتے ہو کوئی تو مقصد ہوگا آپ کا مقصد جو بھی ہے حاضر کر لینا اپنے مقصد کو انشاءاللہ حضور غوثی پاک کیا فرماتے ہیں وہ میں آج بتانے والا ہوں اصنات دعائے غوثی آدم کا بزن سار خدارہ ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو ابھی مٹتے ہیں رنج و غم غوثی آدم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا چینل سجاد نظامی وائٹ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے دین و دنیا کی دولت سے مرہ مال فرمائے آمین یا رب میں تینچا دن باہر تھا بھی بہت سارے لوگوں سے گفتگو بھی نہیں کر پایا ہوں روحانی علاج کیلئے لوگ بڑے کچھ لوگ بہت پریشان ہیں معافی چاہتا ہوں لوگوں سے لیکن الحمدللہ وسیم رزوی جو کتہ اس کے خلاف پردرشن مطلب جگہ جگہ ہو رہا ہے اس میں ابھی شامل ہیں اور رضائشن کمیٹی کے مطلب جو ہے بانی حضرت علامہ عدنانمی حضور ان کے ساتھ بھی کئی مطلب جو ہے اس میں رہے تو اب انشاءاللہ میں آگے ہوں مکمل فری ہو چکا ہوں آپ دن میں بھی بات کر سکتے ہیں رات کوئی بات سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں بہت سارے لوگوں کی میری اسمی سے شکایت ہے لیکن کیا کروں دوستو میں اکیلا ہوں مجبور ہوں وقت کی بڑی قلت رہتی ہے انشاءاللہ وقت بہت زیادہ وقت کی بہت کمی ہے لیکن انشاءاللہ آپ دعائیں کرتے ہیں میرے کام جو بھی ہے انشاءاللہ وقت میں نکال سکوں گا انشاءاللہ آپ کے لئے ضرور ضرور انشاءاللہ نکالوں گا نئی بھی نکلے گا پھر بھی میں آپ کو انشاءاللہ وقت نکالنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے جی ہاں دین چاہ دین ابھی صبح سے ہی میرا فون بند ہے تو بات نہیں ہو پاری لوگوں سے لیکن چلی انشاءاللہ اب بات ہو جائے ٹھیک ہے تو آج کا وظیفہ جو آپ کو میں نے بتایا وہی کرنا ہے یعنی کہ چاند کی گیارہ بارہ تیرہ گیارہ تاریخ بارہ تاریخ تیریوی شب اور تیرہ تاریخ چودوی شب ٹھیک ہے جیسے مثال کی طور پر جمرات کا دن آ رہا ہے تو جمرات کے دن گیارہ تاریخ ہوگی تو ہمیں شام کو باروی شب میں کرنا ہے ٹھیک ہے اشاء کی نماز کے بعد پھر ہفتے کا جمعے کا دن آئے گا جمعے کی شام کو کرنا ہے اشاء کی نماز کے بعد پھر ہفتے کا دن آئے گا تو ہفتے کی شام کو اشاء کی نماز کے بعد لینا کیا ہے ہم کو وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے جی ہاں اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار میمان بن کر آیا ہیں تو چینل کو پریس سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن یعنی گھلٹے کون کر لیں تاکہ کوئی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے بھی جائے ویڈیو کو لائک کر دینا اور یہ ویڈیو دوستو اپنے پاس تک مطلب کنجونسی مت کرنا یہ ویڈیو گیارہ تاریخ تک ہر انسان کے پاس پہنچا دینا تاکہ انشاءاللہ تمامی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں آئیے انشاءاللہ یہاں سے کرتے ہیں وظیفہ اسٹارٹ اور دعا اصلا دعا غوث عظم کونسی ہے سنیں بسم اللہ خدارہ ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو شعبان کے مہینے کی گیارہ تاریخ بارہ تاریخ تیرہ تاریخ حضور غوث پاک کے نسبت سے یعنی دعا ہی یہ دعا ہے یہ وظیفہ جو ہے یہ دعا غوث عظم کا وظیفہ کرنا ہے شعبان کے مہینے کی گیارہ بارہ تیرہ تیرہ خدارہ ذرا ہاتھ سینے پہ رکھ دو ابھی مٹھتے ہیں غم علم غوث عظم سبحان اللہ ہے قسمت میری ٹیڑی تم سیدھی کر دو یا میرے بغداد کے والی ہے میرے بغداد کے شہنشاہ میں ہی نہیں سبھی کی قسمت ہے قسمت ہماری ٹیڑی تم سیدھی کر دو نکل جائیں سب پیچو خم غوث عظم میرے سرکار میرے حضور غوث پاک ایسی امداد فرما دیجئے جو ہماری عارض میں پوری ہو جائیں خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے حضور غوث عظم کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کر رہے ہیں ہم اور آپ سب آمین کہیے گا خبر لو ہماری کہ ہم ہیں تمہارے کرو ہم پہ فضل و کرم غوث عظم دعائے غوث عظم کا یہ وظیفہ ہے خدا کی قسم دوستو میں خود اس کو کرتا ہوں آپ چاہیں کہ کچھ حاصل ہو کچھ ملے تو آپ بھی انشاءاللہ کرنا کہ رشید اختر سجاد رات کو دس بج ریلیز ہوتی اور ایک ویڈیو صبح کو نو بج ریلیز ہوتی تین ویڈیو میں پیش کرتا ہوں چلیے اب بڑھتے ہیں انشاءاللہ دعائے غوث عظم کون سی ہے کیسے پڑھنا ہے کب پڑھنا وہ بھی محفظ پہلے دعائے غوث سنیں کون سی عالی لا الہ الا ہوا یا حی یا قیوم یا ذل جلال وال اکرام ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اثنات دعائے غوث عظم یہی ہے اس کو ایک پر پھر میں پڑھتا ہوں آرام آرام سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان القادر قاہر قوی معالی لا الہ الا ہوا یا حی یا قیوم یا ذل جلال وال اکرام ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ہے اثنات دعائے غوث عظم اس کے فائدے میں بعد میں بتاؤں گا لیکن اس کا وظیفہ پڑھنا کیسے ہے کتنی بار پڑھنا ہے وہ سنیں انشاءاللہ میں آپ آپ کو بتانے کے لئے تیار ہوں اس کی حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں اس وظیفے کے لئے اور اس دعا کے لئے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن سن لینا مکمل سن لینا پورے ویڈیو دیکھ لینا اندھیام سے ٹھیک ہے کسی کو اگر یہ دعا چاہیے تو مجھ سے انشاءاللہ آپ واتس اپ کے ذریعے سے دعائے غوث آزم کر کے مجھے میسج ڈالیے انشاءاللہ آپ کو فوراں مل جائے گا ٹھیک ہے جی ہاں سنیں جیسے ہی گیرہ تاریخ ہوتی ہے شابان کے مہینے کی نماز تو الحمدللہ پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا سیکھئے پڑھئے کیونکہ سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اگر ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں تو سوچ لیجئے کہ ہمارا کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا کوئی بھی کہے یہ وظیفہ کرو ایسا کرو ویسا کرو یہ ہوگا وہ ہوگا میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کچھ نہیں کر سکتا نہ کچھ کہہ سکتا نہ کچھ کر سکتا کیونکہ اگر آپ نمازوں کو چھوڑنا تو ظاہر سی بات آپ کا کوئی بھی وظیفہ قابل قابل تعریف یعنی مقبول ہو گئی سب سے پہلے نمازوں کو آپ پڑھیں چاہے میری ماں بہنیں ہوں بیٹیاں ہوں بھتیجیاں ہوں ماں بہن ہو یا میرے بھائی ہو نوجوان دوست کوئی بھی ہو پہلے نماز اس کے بعد وظیفہ اگر آپ وظیفہ نماز کے بات کرتے ہیں تو 101% میرا دعویٰ یقین ہے کامیابی ملے گی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں نمازوں کو نہیں پڑھ تو آپ کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں ملے گا یہ وہ یعنی کہ اس مہینے کا ایک ایک دن ایک گھڑی ایک ایک ذات ایک منٹ بڑا قیمتی ہے اگر آپ اس مہینے کی آزمت کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ آپ سے بڑا مقدر والا انسان کوئی نہیں ہوگا جیسے گیارہ تاریخ ہوتی اشاہ کی نماز کھانا نہیں کھانا کھانا کھالی جیئے قضاء حاجت ہے پیش شاب لیٹین وغیرہ تو آپ اس سے فارغ ہو جائیے وضو بنائیے مکمل طریقے سے اور اچھا لباس پہنیے اچھا لباس پہننے کے بعد ٹوپی لگائیے اور جو میری ماں بہنے اگر کریں اس کو تو سر پہ دوپٹہ اس طریقے سے باندھے کہ سر کے بال نہیں دکھنا چاہیے اور اتنا باریک دوپٹہ نہ ہو کہ سر کے بال جو آر پار نہیں دکھیں ایسا دوپٹہ ہونا چاہیے میرے بھائی بھی بہت اچھا لباس پہنے اور میری ماں بہنے بھی اچھا لباس پہنے دوپٹہ وغیرہ پہن کے اور عشاء تو میرا یقین ہے اس رب کائنات کی ذات پر حضور غوث آدم کی بارگاہ سے آج تک کوئی خالی نہیں لوٹا یہ ضروری نہیں کہ ہم بغداد شریف جائیں بلکہ اگر حضور غوث پاک کو ہم یہاں سے انشاءاللہ پکاریں گے تو حضور غوث پاک ہماری مدد کرنے کے لئے تشریف لے آئیں گے ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں گے جہاں ہے پکارا تمہیں غوث آدم بھور میں ہے کشتی ہماری فسی جہاں بھی پکارا ہے یا غوث آدم سمجھ رہے جی ہاں تو آپ جب تیار ہو جائیں مسلح پہ بیٹھ جائیں گے اس دعا کو آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے کتنی بار 101 یعنی کہ 100 اور پھر 101 101 یعنی 101 بار پڑھنا ہے اور حضور غوث پاک کے نام کے 11 12 13 قریب جو بھی آپ کی حیثیت ہو آدھا کلو چاول یا ایک کلو چاول یا پھر دو کلو چاول 11 تاریخ میں نکال کے وظیفے کے جب آپ کریں گے تو وظیفے کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ چاولوں کو آپ رکھیں گے ہے نا دھیان سے سن لینا جب آپ 101 مرتبہ پڑھ لیں گے یعنی کہ وظیفہ اس سے پہلے چاولوں کا انتظام کرنا پڑے گے جیسے کے ایک کلو چاول یا دو کلو جو بھی آپ کی حیثیت ہو ان چاولوں کو آپ ایک پلیٹ میں رکھ لیجئے رکھنے کے بعد میں وظیفہ کریں اور وظیفہ کرنے کے بعد میں مکمل جو بھی آپ کا مقصد ہو مقصد کو سامنے رکھ اللہ کی بارگا میں دعا کر لیں اور جو چاول ہم نے نکال کے رکھ ہوئے ہیں جس جو بھی حیثیت ہے آدھا کلو یا دھائی سو گرام وہ جو رکھ ہوئے ایک برتن میں اس پہ دم کر لیجئے وہ چاول اٹھا کے رکھ دیجئے گیارہ کو رکھ دیا وہ ہی سیم پیروسز جو ہے دوسرے دن چودہ تاریخ جب آئے شامان کی تو اس دن جو چاول ہم نے نکال کے رکھے ہیں اگر آلو ہیں آپ کے گھر پہ تو آلو کی بریانی آپ بنا لیجئے ٹھیک ہے اگر گوشت کے لائک چکن مٹن کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاپ پیسے ہیں تو انشاءاللہ اچھے کر کے بنا اور وہ بنا کر جو بھی چاول ہوں اس کو بنا کر تقسیم کر دیں مزار شیف کوئی درگا ہو یا نہیں تو اپنے گھر میں فاتحہ کر بچوں کو تقسیم کر دیں اور اپنے خود گھر میں اس کو لنگر کو کھانے وہ لنگر غوثیہ ہو گیا انشاءاللہ یقین کرتا خود کی قسم دوستوں میں اگر اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کیا تو کیا چاہتے ہو آپ انشاءاللہ مل جائے گا اس کو لنگر کو تقسیم کر دیں ایک سے مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آخر میں دعا بھی کر لیں اور دعا کرنے کے ساتھ انشاءاللہ چاہولوں میں ڈالنے پھر تیسی دن بھی اتنی چاہول لینا اس پر تم کر کے تیسی یعنی چودہ تاریخ میں آپ کو جب وظیفہ پورا ہو جائے رات میں دوسری دن صبح میں اس لوگوں کی ہو جائے انشاءاللہ گارنٹیڑ میرے پاس علاج اللہ نے چاہا گارنٹیڑ علاج میرے پاس سے مل جائے گا کیونکہ میں تجربہ کر میرے پاس اس کا پیسہ بھیجنگ تب بھی آپ مل جائے اگر کوئی دعائیں غوث عظم لینا چاہتی تو میرا واتساب نمبر نور کے لیجئے 7470 24 20 02 74 74 70 24 102 یہ میرا واتساب نمبر ہے جلدی سے مجھے کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کو مل جائے کوئی درد ہو رہا ہے تب میرے پاس فون کرتے ہیں رشید بھائی اس کا کوئی علاج بتاؤ اور میں کہتا بھائی جو اگر روحانی علاج جادوی معاملات میں لوگ فسے ہوئے ہیں ان کا میں